بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وستی یورپ تک پہنچے تو دوسری طرف سائیبیریا، برے صغیر، چین اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں جلد کامیاب ہو گئے منگول فوجوں نے ظلم اور بربریت کی جو مثالیں قائم کی وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام سلطنتیں دم دوڑ رہی تھی اور دوسری طرف سلطنت خوارزم نے خراسان، ایران، شام اور عراق میں آل سلجوک کے بیشتر محفظات کو فتح کر لیا تھا اس وقت ان کی قوت روج شباب پر تھی چنگیز خانی طوفان نے اپنی تمام در قوتوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا توقع کیا اور انہیں پاش پاش کر دیا اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں پر موجود ترک قبیلے اسی مفہوظ مقام کی تلاش میں حیرت کرنے لگے اور ان میں زیادہ تر قبیلے چربائے اور خانہ بردوش تھے جہاں سر سبس اور پانی نظر آیا وہیں خیمر ڈال کر ڈیرہ لگا لیتے تھے ان درک قبیلوں میں سے بعض ایران اور شام پہنچے اور جبکہ کچھ نے مصر کی جانب ہجرت کر دی اور ان درک قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا اور کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا اور یہ نہیتی جنگجو قبیلہ تھا اور اس قبیلے کے سردار سلمان شاہ تھے کائی قبیلہ سلمان شاہ کی قیدت میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا اور اسی حسنا میں درہائے فرات پار کرتے ہوئے سلمان شاہ رک گئے اور آگے نہ جا سکے سلمان شاہ کے چار بیٹے تھے سنگرتگین، کرتوگلو، ارتغل اور دندار سلمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا سنگرتگین اور کرتوگلو اپنے اہل خانہ کے ساتھ احلت چلے گئے اور جو لوگ بچ کے انہوں نے ارتغلر کو بہادری اور شجاہت کی وجہ سے اپنے کائی قبیلے کا سردار چنگ لیا دوستو ارتغل غازی نہیتی بہادر، نہڈر اور جنگ جو شخصیت کے حامل تھے اور آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے لہٰذا آپ اپنے چھوٹے بھائی دندار اور تقریباً چار سو قرآنہ پر مشتمل ایک قبیلہ لے کر ایشیا ایک اوچک کی طرف روانہ ہو گئے اور سلجوگی سلطنت میں داخل ہو گئے اور سلجوگی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی تھے جو اپنے عطل و انصاف کے ویسے بہت شورت رکھتے تھے ارتغل غازی جب اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف کونیاں جا رہے تھے تو رستہ میں انکرا کے قریب ارتغل غازی کو دو فوجے مصروف جنگ نظر آئیں ارتغل غازی ان میں سے کسی فوج سے بھی مطارف نہیں تھے لیکن یہ جان کر کہ ایک فوج جس کی تعداد کم ہے اور دوسری ایک تعداد بہت زیادہ ہے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس فوج کے ہمراہ ہو گئے اور اپنے ان تھوڑے ساتھیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز عملہ کر دیا مخالف فوج ڈر گئی اور یہ سمجھی کہ انہیں کہیں سے مردد مل گئی ہے اور یہ فوج جیتے جیتے ہار مان گئی بعد میں پتہ چلا کہ ارتغل نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوگی بادشاہ صلاح الدین ایوبی کی فوج تھی اور مخالف فوج میں اختلاف پائے جاتا ہے بعض کے نزدیک وہ عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تتاری فوج پائے جاتی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی ارتغل کی اس بہادری سے بہت خوش ہوئے اور اپنی سلطنت کے اندر انکرا کے قریب علاقہ دے دیا اور یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور کائی قبیلہ اسی علاقے میں آباد ہو گیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لیے ارتغل کو یہ علاقہ دیا تھا تاکہ بیرونی حملوں کی طرف سے بچا جا سکے اور سلجوگی سلطنت اس طرف سے محفوظ ہو جائے سلطان نے اس چیز کی اجازت دے دی کہ سرحت کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور سلطنت میں اضافہ کریں یہ علاقہ بزنطینی عیسائی سلطنت کے بلکل ساتھ جڑا ہوا تھا ارتغل غازی نے کچھ ہی عرصہ میں اپنے شجاوت اور بہادری کاسک کا جمع دیا کچھ عرصہ بعد ارتغل غازی کو سلطان کی طرف سے سغوت شہر بھی دے دیا گیا ان فتحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بائل بھی ارتغل کے ساتھ مل گئے اور اس کو اپنا سردار مان لیا اس طرح ارتغل غازی کی روز بروز طاقت بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار مختلف علاقوں میں ہونے لگا سلطان صلاح الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت اور سلطنت حاصل کر لینا ایک تشویشناک ہوتا لیکن اشیاء کوچک میں دولتے سلچوگیا، مدرونی اختلافات اور امرہ کی بغافتوں کے باعث زوال کی آخری منزلوں پر تھی اگرچہ کونیا میں قدیم شان و شکت اب بھی نمائی تھی تاہم حکومت کا دائرہ بہت ہی محدود رہ گیا تھا ایک طرف تاتاریوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے کئی اپنے چینے گئے حصے واپس لے لیے تھے اس کے علاوہ متعدد سلجوگی سرداروں نے خود سلطنتیں اختیار کر لی تھی اور سرحدی علاقوں میں عموماً جنگ کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور تاتاری حبلوں کا خطرہ کبھی بھی دور نہیں ہوتا تھا ایسے حالات میں ارتغرل جیسے بہادر سردار کی ایسی فتوحات سے بجائے تشویش کے ایک اتمنان ظاہر ہوا اور اس نے ارتغرل غازی کو مزید انعامات عطا کیے چنانچہ جب ہینی شہر اور بروسہ کے درمیان ایک جنگ میں ارتغرل غازی نے سلطان صلحہ الدین کے نیب کی صورت میں تاتاریوں اور بازنتینیوں کی فوج کو کٹھے شکست دی تو سلطان نے اس صلح میں ان شہر کو بھی ارتغرل غازی کی سلطنت میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھا نیز ارتغرل غازی کو اپنے حراول دستے کا سپہ سلار برگر کیا اس وسیعہ رازی میں مختلف چراغہوں اور ان کے علاوہ قلعے بھی موجود تھے لیکن سلطانونی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا اثر اور سوخ قائم کرنے کے لیے ارتغرل غازی اور ان کے بیٹے عثمان غازی کو مدتوں جنگ کرنی پڑی بارہ سو اکاسی اور باز کے نزدیک بارہ سو اٹھاسی میں ارتغرل غازی نے نوے سال کی عمر میں انتقال کیا ارتغرل غازی کی زوجہ حلیمہ خاتون سلجوگی شہزادہ غیاز الدین مسعود ثانی کی بیٹی تھی اور ارتغرل غازی کے تین بیٹے تھے جو کہ گندوز سوجے اور عثمان تھے ارتغرل غازی کی وفات کے بعد آپ کے جانشین آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی تھے عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان مصبوط اور حسلہ مند تھے انہوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ چاری رکھا اور بارہ سو نانوے میں سلجوگی سلطنت بلکل ختم ہو گئی عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوع علاقوں میں اپنے خودکار حکومت کا اعلان کر دیا یوں سلجوگی سلطنت سے ارہدہ عثمانی سلطنت قائم ہو گئی اور اس طرح دنیا کے نقشے پر عثمانی سلطنت کا سورج تلو ہوا جو تقریباً سوہ چھ سو سال تک چمکتا رہا اور اس کی وسط تین بریازموں میں دو کروڑ کلومیٹر تک پہنچی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی لہذا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا موسیقی